موسیقی میں کیا سمجھوں بابا؟ بیٹا یہ سب میں نے گیم کھیلی ہے تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کے لئے مطلب؟ ایساً مطلب یہ کہ تمہیں یہاں سے باہر نکالنے کے لئے ان لوگوں کا تمہیں معاف کرنا بہت ضروری ہے اس لئے میں نے بہت مشکل سے تمہاری دادی کو راضی کیا ہے وہاں بھیجا ہے تاکہ وہ تمہارا رشتہ مانے ابا دادی تو آپ کی بات مان گئی کیا وہ لوگ اگری کریں گے اور اس بات کی کیا گیرنٹی ہے کہ جب میں اس رڑکی سے شادی نہیں کروں گا تو وہ لوگ مجھے دوبارہ ریس نہیں کروان گے بیٹا ایک دفعہ تمہیں یہاں سے باہر نکال جاؤ پھر کسی کا باب بھی تمہیں یہاں اندر نہیں لاسکتا بابا آپ اس مسئلے کو کسی اور طریقے سے ہنڈل نہیں کر سکتے ایسن تمہیں کیا لگتا ہے میں نے کوشش نہیں کی ہوگی بہت کوشش کی اس کی لاج جی ماں تو مان بھی گئی تھی مگر پیچ مسکو بھائی آگی ہے لیکن اب لگتا ہے کہ اپنی عزت بچانے کے لئے وہ بھی راضی ہو جائے گا بیرل تم حوصلہ رکھو جل باہر رکھو کے ٹھیک ہے چلتا ہوں موسیقی ہر چی تو خیرم پر بھی بہت ہے آ کرے ہی دے گی موسیقی موسیقی تم بلکل وہی ہو جیسی لائف پارٹنر مجھے چاہیے تھی میں اپنی محبت کو ہمارے بڑوں کے پچیس سال پرانے ڈیفرینٹریز کی نظر نہیں کروں گا راہیم موسیقی 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 سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ نے ایسا سوچ بھی کیسے لئے پیٹا بچوں کے مستقبل کے لئے میں اپنی بہن کا مستقبل آپ کے پوتے کے ساتھ خراب نہیں کروں گا آپ سوچ بھی کیسے سکتی ہیں میں آپ کے عوارہ اور گھٹی آپ ہوتے کے ساتھ زندگی گساروں گی میں اسے سزا دلواؤں گی دلواؤں کر رہوں گی بیٹاوں سے بہت بڑا سبق مل گیا ہے وہ بہت بدل گیا ہے ماف کر دو اسے یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بدل گیا ہے ہمیں کیسے پتا کہ بدل ہے کہ نہیں اور اس بات سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہ بدل آئے یا نہیں بیٹا صبح کا بھولا جب شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا تو نہیں کہتے آپ شاید بھول رہے ہیں کہ وہ دو اور لڑکیوں کا مجھرم ہے اور پتا نہیں کتنی لڑکیوں کا گناہگار ہوگا نہیں بیٹا وہ ایسا نہیں ہے ہماری طرف سے انکار بیٹا آپ ان کو باہر چھوڑ کے آنا ہے آجیں میں آپ کو باہر چھوڑ دوں لیکن بیٹا رشتوں کے معاملات تو بڑے نازک ہوتے ہیں اس کی کہیں تو شادی کریں گی نا یہ قصہ تو پھر اس کے ساتھ ہی چلے گا آپ اس کی فکر نہیں کریں یہ ہمارا مسئلہ ہے آپ آجیں میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں آجیں موسیقی 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 آسن بیٹا شاید وہ جو کہہ رہی ہیں ان سارے مسئلے مسائل کا حال ہے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر اب بھی آپ ہماری زندگیہ برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اب یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گے اور اپنا چفرہ زندگی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گے نہیں یاد رکھئے گا بیٹا بیٹا امی بس بلیز آلی بہت خوصے میں ہے اگر وہ لوک اپ سے باہر آگئے تو ساتھ کی جان لے لیں گے اگر ایسا ہوا تو ساری زندگی جیل کی سلاحوں کے پیشے کارنی پڑے گی آپ سمجھائیں نا اسے کہ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں بلیز ساتھ کا ایڈریس ملا ناصر کو ناصر بھائی سے کہا تو تھا میں نے اور جبکہ ریپورٹ کرا لیا انہوں نے تو ایڈریس ملنا مشکل نہیں ہوگا میں ناصر بھائی کو منا کرتی ہوں کہ وہ آلیان کا کچھ نہ بتائیں فون کروں ناصر جی بھابی اسلام علیکم بھاریکم اسلام ناصر بھائی مجھے آپ مجھے آپ کو کچھ پتانا تھا آج میں آلی سے ملی تھی بھابی آپ وہاں کیوں گئی تھی وہاں تو وہ بات چھوڑیں آپ مجھے ساتھ کا ایڈریس مل گیا آپ کو جی مجھے مل گیا ہے میں وہی جا رہا ہوں جانے سے پہلے پلیز مجھ سے مل لیں لیکن پلیز بہت ضروری ہے آلیان کی زندگی کے بارے ہوں اچھا ٹھیک ہے میں آرم مل کچھ نہیں ہوگا موسیقی میں آلی کو سمجھانے اور سنبھالنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے ہی وہ سمجھ جائے گا میں آپ کو فوراں بطا دوں گا آپ میرے سامنے بھی تو آلی کو سمجھا سکتے تھے دیکھیں مجھے تھوڑا سا وقت دی جائے آلی کے بغیر یہ ایک لمحہ گزارنا بھی میرے لئے عذیت ہے اور آپ اور بقت مانگ رہے ہیں بابی اس وقت میں آپ کو آلی کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اپنے گھر بھی نہیں جانا چاہتی ناصر بھائی پھر کہاں جائیں گی آپ کہیں بھی کسی ویدار علمان میں چھوڑتے مجھے بابی یہ ممکن نہیں ہے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی تو آلی کا مقصد کیسے پورا ہوگا میں جانتا ہوں آپ اس کی محبت کی خاطر اس کی تمام زیادتیاں سہنے کو تیار ہیں لیکن اس وقت پلیز دعا کریں کہ اس کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو کچھ برا نہ ہو کیا مقصد اس نے ساتھ کو دیکھ لیا ہے موسیقی 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 جانا ہی نہیں چاہیے تھا مجھے ممی آپ نے انہیں سمجھانا تھا کہ ان کی بچے کی زندگی کے لیے یہ بہتر ہے سب کہا میں نے لیکن وہ ایسن سے رشتہ کرنے کے لیے تیاری نہیں تھے تو میں نہیں بھیجنا چاہیے تھا مجھے میں کون سا چاہتا تھا کہ دل سے ان سے رشتہ ہو جائے میں تو چاہتا تھا کہ بس صبح کوٹ نہیں جانا پڑے اور کیس ختم ہو جائے کہاں کی شادی اور کہاں کے رشتہ داری ان جیسے گھٹیا لوگوں سے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنی سطح سے اس حد تک گر جاؤ گے کہ اپنی گندی سازش میں تم نے اپنی ماں کو بھی شامل کر لیا میں تو سمجھتی تھی کہ تم صدر گئے لیکن نہیں نہ کبھی تم صدر سکتے ہو نہ تم پرابیتا مجھے اندازہ من صامتر دیا میدے مجھے اندازہ موسیقی مارڈالوس آپ کے چککی وجانے میں دیر لگے گی مگر مجھے بندہ مارنے میں دیر نہیں لگے گی مگر میں نہیں کیوں کیا پرابلم ہے ہم نے سالوں آپ کا عمق کھایا ہے آپ کے بیٹے کا کیس اب کوئی عام کیس نہیں رہا اگر آپ کے مخالف پارٹی کا بندہ مر گیا تو پھر آپ تو کیس ویسی ہار جائیں گے اس لیے جو بھی کچھ کرے تو سوچ سمجھ کر کریں موسیقی 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 آخر آپ لوگ کیوں نہیں چاہتے کہ آلی جیل سے باہر آ جائے ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم بلکل چاہتے ہیں کہ آلی جل سے جل باہر آ جائے لیکن ابھی نہیں مگر کیوں کیونکہ باہر آ کے وہ ساتھ کا پیچھا کریں گے اور جتنے غصے میں اس کو مار ڈالیں گے اس کے بعد کیا ہو موسیقی آپ بچا سکیں گے ملہ ماں تو ہم آلی کو اس حال میں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے پلیز ناصر بھائی سمجھنے کی کوشش کریں آلی کو بچانے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے ساتھ کب جا رہا ہے پتہ نہیں اللہ کرے جلدی چلا جائے ہمیں فلائٹ ڈیٹیلز چاہی ہوگی وہ تو میرا ایک دوست پتہ لگا سکتا ہے اس ہفتے جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹ سے ان کی ساری پیسنجر ڈیٹیلز چاہی ہوگی اس کا آئی ڈی کارٹ نمبر تو آ گیا ہے میرے پاس موسیقی 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 نای نایو میں باسم ازی دیکھ ریتی کچھ ازی دیکھ ریتی کچھ کروایا بولے جواب دے اگر نہیں لکھا جا ارے میری جان تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں آکے پک کروں گا ہم ایک ساتھ ائرپورٹ جائیں گے ارے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اصل میں مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں تم نکل جانا ہو اور میں خود پہنچ جاؤں گی وٹ تم نے ابھی تک اپنے کام کمپلیٹ نہیں کیے کر لیا ہے بس ایک چھوٹا سا کام باقی ہے وہ ختم کر کر آ جاؤں گی اور ہو سکتے میں تم سے پہلے ہی پہنچ جاؤں ٹھیک ہے میری جان ویسے تمہیں ایک بہا بتاؤں میں تمہیں بہت مس کر کل بلتے ہیں بائی اوکی بائی تمہیں پتا ہے نا بیپس اس سے پہلے بورڈنگ کروانی ہے تمہیں توانٹ واری ای نو دات ماما کا یوکی میں بسنس بس انہیں کی پیسوں میں آیا شکر اور کرواتا ہوں پرنٹس تو آج بھی بہت ساری ہوں گی تمہاری بہت ہیں لیکن فیلال کوئی نہیں کیوں جو لوگ میرے پیسوں پہ آیائشی کرتے ہیں اچھی زندگی گزارتے ہیں اور مجھ پر روک ٹوک کرتے ہیں میری پرسنل زندگی میں انٹرفیر کرتے ہیں ایسے لوگ مجھے بلکل نہیں پسند اس کا مطلب ہے مجھے بھی تمہاری مرزی سے چلنا ہوگا کچھ لوگوں کی پرسنیلٹی بہت ڈیفرنٹ ہوتی میں آپ کی بات مان لیتا ہوں ہم کی بات مان لیتا ہوں بہت ہے یعنی خورت بیٹا اسے بہت بڑا سبق مل گیا ہے وہ بہت بدل گیا ہے ماف کر دو اسے وہ جو کہہ رہی ہیں ان سارے مسل مسائل کا حال ہے ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اگر ابھی آپ ہماری زندگیاں برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ابھی یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی اور اپنا چھفرہ زندگی میں کبھی آپ کو دکھاؤں گی اپنا چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑے ہیں غبرا کیوں رہی ہو نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں کی کیسے خبر ملی تمہیں کہ میں یہاں آگئی ہوں شاید تم بھول رہی ہو جب تم نے یہ جگہ خریدی تھی نا تم نے خود مجھے اس کے بارے میں بتایا تھا اچھا آہاں شاید سب کچھ بانتی تھی مجھ سے آخر میں آکے دھوکہ دے دیا الماس آلی میرے پیچھے اور میرے بچے کی پیچھے ہاتھ دھوکے پڑھ کے آئے ہمیں جان سے مارنے کی کوشش کر رہے آج بھی اس در پہ تلاب آئے کہ وہ ہمیں مار دے کسی طرح وہ اس لئے مارنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ تمہارے بیٹے نے اس کی بہن کی جان لی ہے اس نے جان نہیں لی الماس بس سمجھو کہ بچی کا وقت آ گیا تھا حبتہ یہ جھوٹ اس سے کہو جو یقین بھی کر لے میں تو تمہارے بیٹے کو جانتی ہوں نا اسے اتنا ٹوچر کیا کہ بچاری کی جان چلی گئی جب ہو گئی نا غلطی غلطی نہیں گناہ جس کی سزا میری بیٹی کاٹ رہی ہے کیا تمہاری بیٹی ہاں جب تم اور تمہارا بیٹا اس کے ہاتھ نہیں لگے نا تم مجھ سے انتقام لینے کے لیے نا دھوکے سے میری بیٹی سے شادی کر لیا اس نے دھوکے سے اگر تم ساتھ کو لے کے بھاہر نہیں جاتی نا تو یہ سب ہمارے ساتھ نہ کرتا میری بیٹی کو ٹوچر کر رہا ہے ہر روز وہ تو تم لوگوں کے پاس تو راستہ ہے نا الگ ہونے کا میرا مطلب ہے کہ کھلا یہی کرنے کی کوشش کر رہی تھی میں لیکن پھر تم نے اس پہ کیس کر دیا اب اس سلاحوں کے پیچھے میں کیا کروں تو میں اور کیا کرتی علماس ہر ماں کی طرح میں بھی اپنے بچے کی زندگی بچانا چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے تمہیں کیا لگتا ہے وہ پوری زندگی سلاحوں کے پیچھے رہے گا لیکن جب تک ساتھ باہر نہیں چلا جاتا آلیہان کو قید میں رکھنا میری مجبوری ہے میں ایسا کروں گی جانی سے دو گھنٹے پہلے آلیہان کا کیس ختم کروا دوں گی نہیں تمہیں ایسا نہیں کرو گی اب اس کا کیس پوری زندگی چلے گا وہ سلاحوں کے پیچھے مرے گا اور تم یہی کرو گی آرے بہت پرانی دوستی ہے ہماری اور اس دوستی کے وجہ سے میں نے تمہارے بیٹی کی شادی کھرائی اس بچاری بچی انشا سے وہ مر گئی اب وہ کبھی نہیں نکلے گا لیکن آلماس میں یہاں رہوں گی تو اس کا کیس لڑ ہوگی نا میری تو تین دن کے بعد فلائٹ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کیس میں لڑتے رہوں گی لیکن اس کا خرچہ تم بھڑ ہوگی کیا سوچ رہی ہو نہیں نہیں کچھ نہیں آتی ہوں بھی بہت بہت شکریہ دیکھو بیٹا اس کو نا آلی کے سامنے نہیں جانا چاہیے اگر گولی چل گئی نا تو بہت برا ہو جگہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے آنٹی میں نے تو اسے ڈالنے کے لیے بولا تھا لیکن وہ تو آلی کی جان لینے کے لیے تیار ہے نہیں بیٹا کسی بھی حال میں اسے آلی کے سامنے نہیں جانے دینا آنٹی بس دو دن کسی طرح یہ دو دن گزر جائیں میں نے پرسوں کے ٹکٹس بک کروا لی ہیں سچ کہہ رہی ہو تم جی میں سچ کہہ رہی ہوں لیکن پرسوں کے کیوں کل کی کیوں نہیں میں نے ٹرائے کیا آنٹی لیکن ٹکٹس اویلیبل نہیں تھی نا اس لیے خدایا یہ دو دن گزارنا کتنے مشکل ہو جائیں گے تمہیں اندازہ تک نہیں ہے اس بات کا میں جانتی ہوں اگر اس نے آلی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیے تو ہانسی کے پندے تک پہنچ جائے گا موسیقی موسیقی آلی آنا آپ پہ کھر منت کریں بلیس اللہ پہ بھروسہ رکھیں ہم سب من کے اس کے خلاب سبود اکٹھے کیا کرو گی تم سبود اکٹھے کر کے جتنی دیر میں تم سبود اکٹھے کرو گی وہاں نکل جائے گا یہاں سے ایسے بھی یہاں پہ سچ بولنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی سننے نہیں والا جو میں نے کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہے پہ میں کر کے رہوں گا کس کی منتے کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے لیکن ہاں یہ میں نے کہاں اس کے ساتھ تو جو میں کروں گا وہ کروں گا پھر تمہیں بھی تو دیکھنا ہے چاہاں سے تمہیں شاکل نہیں دیکھنا چاہتا میں اس بار میں تمہیں پھساؤں گی آپ دا بیگم اور علیان اپنے گلے میں پھانسی کا بھندہ خود ڈالے گا ان پیسوں سے میں اسے رہا کرواؤں گی اور پھر تمہارا پتہ دوں گی اور وہ پاغل اپنے غصے میں نا تمہارے بیٹے کی جان لے گا میری ممتہ کو تڑپایا تھا اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں تمہارے بیٹے کی جان جاتے ہوئے دیکھوں گی نا تو میرے دل کو سکون آئے گا موسیقی ہلو کتنے تمنان سے سو رہے ہو تم میری نیندیں اڑا کے کس بات کے پیسے دیتا ہوں میں تمہیں سر آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے دیکھئے گا کل ایسن صاحب بائزت طور پر بڑی ہو جائیں گے مجھے نہیں لگتا ایسا سر آپ مجھے بھروسہ رکھیں میں یہ کیس ہر حال میں جیت کے دکھاؤں گا آپ کو جی شور جی جی ہنڈریڈ پرسن شور سر چلیں پھر کل ملاقات ہوتی ہے کوٹو میرے بیٹے کی جیت کے ساتھ وہ لوگ اپنے زخم چاکتے رہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تینکیو سر کیا کر سکتے ہیں کیا کرکے دکھائیے ایسی جگہ غائب کروں گا کہ تمہاری ہاک تک نہیں ملے ہمت ہو نا کوشش ضرور کیجئے گا آپ کا کیا آپ ہی کے گلے کا پھندہ نہ بنا دیا نا میرا نام کی امبر نہیں تمہارا نام انشاءاللہ تک باقی نہیں رہے گا مجھے دھمکائیے گا نہیں میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں چھوٹر کے پیچھے ہٹ جائیں میں تمہیں سمجھ گیا ہوں کہ نہ تم دھرنے والی ہو نہ جھکنے والی ہو تیری ایک بات یاد رکھنا جب تک میرا بیٹا اندر ہے میں تمہیں بھی آزاد میرے نہیں بکا آج کے بعد ہاتھ نہیں لگا یونکہ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ بھی کون در کروا گنگی سمجھے لیکن 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 اس کا خرچہ تم بھراؤگی آلی کو بچانے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری ہے ہمیں فلائٹ ڈیٹیلز ہیں وہ تو میرا ایک دوست پتہ لگا سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی